ترکی اور ایران کا پلان پوری طرح سے کامیاب ہو گیا تو یقین مانیے میڈلیسٹ میں امریکہ اور اسرائیل خون کے آنسور ہوئیں گے ساتھ ہی پورا عرب اور مسلم ورلد ترکی اور ایران کی وجہ سے جیت کا جشن بنا سکتا ہے شروع میں ہی ہم آپ کو خبر سمجھا دیتے ہیں کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے نیٹو دیش ترکی نیٹو کے 32 دیشوں کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے روس کے ساتھ یود عبیاس میں جھڑ گیا ہے اس وقت ترکی اور روس کی سینہ آپس میں مل کر بڑے یود کی تیاری میں جھک چکی ہے خبر تو یہاں تک ہے کہ ترکی کے راشت پتی ریجب تائیب اردوان نے پتن سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر پتن فلسطین ہزبولہ اور ایران کا سمرتن کرتے رہتے ہیں تو وہ نیٹو کی رتی بھر پروانہ کرتے ہوئے روس کے ساتھ بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں ترکی اپنے بہت طاقتوارے ٹی وی ٹو ڈرون کو بھی میڈلیسٹ کی جنگ میں اتار سکتا ہے تو وہیں دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے بھی روس اور ترکی کے ساتھ مل کر میڈلیسٹ کی جنگ میں کچھ بڑا کرنے کی سوچ رہے ہیں اور اس کے سنکیت ساپ ساپ دکھنے لگے ہیں اور یہ سنکیت ہے ترکی اور ایران کا بیک یعنی بور آئید پہلے آپ ترکی کے بندر کا شہر اجمیر کا یہ ویڈیو دیکھئے جہاں امریکی نو سینکوں کے ساتھ ترکی کے لوگ بیچ سڑک مارپیٹ کر رہے ہیں امریکہ کے دو سینکوں کے ساتھ مارپیٹ کی جا رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یو ایس ایس واسپ یوتپود ترکی کے تٹیے شہر اجمیر کے بندرگاہ کے دورے پر ہے اسی پر سوار سینک جب بندرگاہ شہر اجمیر میں گھوم رہے تھے تب ہی ان کے سر کو بیک سے ڈھک کر پیٹا گیا یعنی امریکی سینکوں کو دن دہاڑے ترکی میں پیٹنا بہت بڑا ماملہ بچ چکا ہے ادھر دوسری طرف ایران اسرائیلی بندگوں کے ساتھ کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس نے نیتن یاہو کے ہوش اڑا دیئے ہیں ذرا اس گرافک کو دیکھیں اور جانیے ترکی اور ایران اس وقت کیا کر سکتے ہیں ترکی اور ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بورا یود یا کہیں بیگ یود شروع کر دیا ہے جہاں ترکی میں امریکی سینکوں کے سر ڈھک کر پیٹا گیا تو وہیں ہماس اسرائیلی بندگوں کی تسکری کر سکتا ہے یعنی ایرانی بوروں میں ہماس اسرائیلی بندگوں کو ایران بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے اصل میں ترکی میں امریکہ کے خلاف کئی وجہوں سے غصہ بھلک گیا ہے جس کی وجہ سے امریکی سینکوں کو گھیر کر حملہ کیا گیا ترکی کے انٹی امریکہ پروپوگینڈا یود گروپ نے امریکی سینکوں پر حملہ کیا ہے ترکی نیٹوں کو دھوکہ دے کر پتن کے ساتھ جا رہا ہے روس کے ساتھ یود ابیاز کر کے ترکی امریکہ سے جنگ کی تیاری کرتا دکھ رہا ہے روس، ایران، ہزبولہ اور ہماس کے ساتھ نیٹوں دیش ترکی کی نزدیکیاں حیران کرنے والی ہیں وہیں دوسری طرف ایران ہماس کے ذریعے اسرائیلی بندگوں کو حاصل کرنے میں جھٹا ہے تاکہ اسرائیل کو یود ویرام کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکے اسرائیلی بندگوں کی تسکری ہماس ایران تک کیسے کرے گا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اسرائیل کو شک ہماس ایران کو اسرائیلی بندگ سوپ سکتا ہے ایدھر نیتنیاہو نے اعلان کیا ہے ہماس اور ایران کو اسرائیلی بندگوں کی تسکری بہت بھاری پڑ جائے گی اسرائیل اور امریکہ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر جنگ میں سیدھے ترکیو اور ایران کوت پڑے تو پھر میڈلیسٹ میں باقی عرب اور مسلم دیش بھی جنگ میں کوت پڑیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر روس ذرا بھی دیری نہیں لگائے گا کاری میں خوفناک یود شروع ہو جائے گا ہم آپ کو راشتپتی پتن کا ایسا ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں راشتپتی پتن روس کو عرب اور مسلم دیشوں کا لیڈر ثابت کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں چوملی قرآن یود شیطر میں پتن روس کے راشتپتی ولاد میر پتن کا 14 سیکنڈ کا یہ ویڈیو دیکھئے راشتپتی پتن چچینیا میں پوطر اسلامی پستک قرآن کو چوم رہے ہیں پتن کے اس ویڈیو نے روس کے دشمنوں کو جہاں بری طرح سے بھرمت کر دیا ہے تو وہی عرب اور مسلم ورلڈ کو پتن نے سندیش دے دیا ہے کہ مسلم دیش روس کے ساتھ ہے اور روس مسلم دیشوں کے ساتھ ہے یود شیطر میں پتن اب جنگ کی وہ بازی کھیلنے جا رہے ہیں جو امریکہ یکرین اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ پشیمی دیشوں پر بھاری ثابت ہوگی اب آپ کو اس خبر کی پوری ڈیٹیل بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ پتن کا روس یکرین جنگ میں کن خطروں سے جوج رہا ہے روس کے راشتپتی والادمیر پتن تیرہ سال بعد چچینیا گئے تھے چچینیا کے گروزنی میں نو نرمیت پیغمبر جیزس مسجد میں روسی راشتپتی پہنچے اس دوران انہیں پویتر قرآن کی ایک سوڑ جڑیت کاپی بھیٹ کی گئی جسے راشتپتی پتن نے ترنت چھوم لیا پتن کے ساتھ ویڈیو میں چچینیا ریپبلک کے ہیڈ رمزان کادیرف اور چچینیا کے سپریم مفتی سالہ میجی ایک بھی موجود تھے چودہ سیکنڈ کے اس ویڈیو کے کئی مائنیں نکالے جا رہے ہیں وار ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پتن مسلم ورلڈ کے لیڈر بننا چاہتے ہیں